اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم آئی سی ایس پارٹ ون کے تھرڈ لیکچر کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آج میں ایک پاس ڈیٹا پروسیسنگ ہے ڈیٹا پروسیسنگ کے اگر ہم جو ہے وہ تھوڑی سی ڈائیگرام کو ایک دفعہ ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ آتا ہے ڈیٹا آپ کے پاس ملوکے انپوٹ ملوکے طور پر یوز ہوگا انپوٹ جو ہے کمپیوٹر میں ہم ڈیفرنڈ ڈیوائسیز سے جو ہے وہ لیتے ہیں جس میں آپ کے پاس کی بورڈ ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ماؤس ہے ان ڈیوائسیز کی سریعے جو ہے وہ ہم ڈیٹا کو جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد پروسیس ہوتا ہے پروسیسنگ جو ہے کمپیوٹر میں سی پیو جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے آؤٹپوٹ جو ہے وہ ملوکے ہڈی ہو جاتی ہے جس کو جو ہے وہ ہم انفارمیشن کہتے ہیں انفارمیشن کو ویو کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے ہم آپ پاس ڈیفرنڈ ڈیوائسیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں جن کو ہم آؤٹپوٹ ڈیوائسیز کہتے ہیں جن میں آپ کے پاس آپ کے پاس پرنٹر موجود ہوگا آپ کے پاس جو ہے وہ منیٹر موجود ہوگا اس طرح انڈیوائسی جو ہے ان کے ذریعے آپ انفارمیشن کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کی دیفنیشن کی طرف چلیں تو اس کی دیفنیشن میں کیا ہے دی پروسیس آف کنورٹنگ ڈیٹا انٹو انفرمیشن اب یہاں بھی آپ تھوڑا سا دیکھیں وہ والا پروسیس جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو انفرمیشن میں چینج کرتے ہیں مطلب کہ انپوٹ کو آوٹپوٹ میں چینج کرتے ہیں اس کاڑڈ ڈیٹا پروسیسنگ اس سسٹم کو ہم جو ہے وہ ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں اب ڈیٹا کو اس نے تھوڑا تھا بتایا کہ ڈیٹا جو ہے آپ دل ریسوس پرسیس سے کلیچ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو جب ڈائیگرام سمجھا رہا تھا تو بتایا ہے کہ آپ ڈیٹا کو جو ہے وہ کی بورڈ سے بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں ماؤس سے بھی جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس سکینر ہے اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے مائک ہے اس کے ذریعے بھی آپ کا وائس ڈیٹا جو ہے وہ انپوٹ کے طور پر یوز ہو سکتا ہے اب آگے ہم چلتے ہیں ڈیٹا is the input and information is the output جیسے میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ � ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس input جو ہے وہ ہم اس کو لیتے ہیں اور جو information ہے اس کو ہم جو ہے وہ as output جو ہے وہ لیتے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کسی بھی ڈیٹا کے جب process ہونے کے بعد جو output ہے ہمارے پاس اس کو جو ہے وہ ہم information کہتے ہیں next جو ہمارے پاس ہے the output of the data processing system اس سارے system کو ہم جو ہے وہ data processing system کہتے ہیں اب اگر ہم ایک mathematically تھوڑی سی example کو جو ہے وہ اس کا check کریں کہ input جو ہے وہ کس طرح سہتا ہے اس کے بعد اس کی processing جو ہے اس کو دیکھنا ہے اور output جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے mathematically اگر ہم اس کے sum کا جو ہے وہ ایک تھوڑا سا فائمولہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ English کے آپ کے پاس 80 marks ہیں math کے آپ کے پاس 75 ہیں اور computer کے آپ کے پاس جو ہے وہ 60 marks ہیں ان کو جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے input ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ان کو sum کرنے کے لیے آپ کے پاس processing ہو رہی ہے processing 80 plus 75 plus 60 ہے اور جب ان کو جو ہے وہ output ہوا ہے ان کو process کرنے کے بعد ہم ایک پاس two one five جو ہے وہ ان کا مرلوک کے sum آپ آیا ہے اور یہ process ہونے کے بعد ہمیں جو ہے وہ output ملی ہے اس کو جو ہے وہ information جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہم ایک پاس بہت زیادہ important ہے long question ہے ہے وہ ہے جی primary components of our computer primary components مطلب کہ ایسے components جن کے بغیر ہمارا computer جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ایسے components primary components جو ہے وہ کہتے ہیں ان components میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے input devices ہیں اس کے بعد processing devices ہے next جو ہمارے پاس ہے output devices ہے fourth number پہ ہمارے پاس جو ہے وہ secondary storage devices use ہوتی ہیں secondary storage devices کو ہم کیوں use کرتے ہیں تاکہ آپ data کو یا جو آپ کے پاس information ہے ان کو in future میں جو ہے وہ use کر سکیں اب ہم اس block diagram تھوڑا سا discuss کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کس طرح سے basic جو آپ کے پاس components ہیں یا جو main components ہیں یا جو primary components ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے data کو information میں chain کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس input devices ہیں input devices کو ہم کیوں use کرتے ہیں جیسا کہ میں ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ input devices جو ہے آپ کو computer کو data provide کرنے کے لیے آپ کے input دینے کے لیے جس میں آپ کے پاس میں نے example دی ہیں keyboard بھی ہے mouse بھی ہے scanner بھی ہے اور اس کے علاوہ mic بھی ہے audio جو ہے وہ آپ نے کوئی data send کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس input devices جو ہیں وہ آپ کا data جو ہے وہ CPU کو send کرتی ہیں اب CPU میں جو ہے وہ ہمارے پاس دو blocks بنے ہوئے ہیں پہلا جو ہے CPU execute instructions اور اس کے memory hold data and from friendly in use اور یہ تھوڑا سے ان کو جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ CPU execute instructions کے input سے input devices سے جو بھی ہمیں instruction ملیں گی CPU کو وہ یہاں پہ ان کو execute کر رہا ہے اب CPU کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ CPU basically ہے کیا CPU کو آپ عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی computer کے جو ہے وہ brain ہوتا ہے یہاں پہ ساری processing ہو رہی ہوتی ہے thinking جو ہے وہ ساری یہاں پہ آپ کے CPU میں ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک basically circuit board ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ تمام devices آپس میں connected ہوتی ہیں اس processor کے ذریعے اس میں آپ دیکھیں ہیں تو ایک ہمارے پاس main memory کے نام سے جو ہے وہ device connect ہوتی ہے main memory اگر آپ اس کو ram بھی کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے main memory جو ہے بالکل اس کے ساتھ ہی connected ہوتی ہے لیکن یہ CPU کا بقیدہ پارٹ نہیں ہوتی اس سے different ہے لیکن بالکل اس کے ساتھ ہی connected ہوتی ہے اس کا function ہم دیکھتے ہیں کہ main memory کا function ہے وہ کس طرح سے perform ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہیں کہ input devices سے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ CPU کو جو instruction دی جائیں گی CPU جو ہے ان کو execute کرے گا instruction کو اب یہ اس کا جو ہے وہ main memory میں ہے اب CPU کسی بھی input کو اس وقت تک execute نہیں کر سکتا جب تک وہ main memory میں load نہ ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس data آئے گا وہ main memory کے اندر save ہوگا یہاں پہ دیکھیں memory holds data memory data کو hold کرتی ہے پکڑے رکھتی ہے جب تک اس کے اس سے پہلے جو اس نے data send کیا ہوتا ہے وہ process نہ ہو چکا ہو memory holds data and programs currently in use اب جو use ہو رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ hold کیا ہوتا ہے اس نے اب یہ جو memory ہے main memory ہے جس میں information بھی ہوتی ہے اور data بھی ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہمارے پاس main memory میں data بھی ہے information بھی ہے information صرف اس کے اندر اس وقت تک ہوگا جب تک ہم اس کو جو ہے وہ output devices کو send نہ کر دیں جیسے ہی جو ہے تو main memory میں سے وہ data جو ہے وہ نکل جائے گا اور وہ output device کے پاس چلا جائے گا اب یہاں پہ جو آپ کے پاس secondary story devices ہیں ان کا function دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارا data جو ہے وہ process ہو جاتا ہے جہاں بازکات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی secondary story devices پہلے سے data موجود ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے لینا ہوتا ہے یہ arrow sign آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں سے آپ کا data جو ہے اس کے ip جو ہے cpu جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آ سکتا ہے جب execute ہو جائے گا تو اس کو future میں use کرنے کے لیے ہم جو ہے اس کو permanently جو ہے وہ save کر لیتے ہیں secondary storage اور main memory جو ہے آپ کے پاس main memory ایک جو ہے وہ آپ کے پاس temporary memory ہے لیکن secondary storage devices ہیں یہ آپ کے پاس permanent memory ہے اس میں data صرف اس وقت تک جو ہے وہ رہت ہے جب تک آپ کے computer جو ہے وہ on ہے یا جب تک اس میں جو ہے وہ بجلی موجود ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس جو main memory کو volatile memory بھی کہتے ہیں آگے ہمارے پاس جو ہے output devices ہیں جی output devices میں ہمارے پاس monitor ہے printer ہے speaker ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو بھی process ہونے کے بعد جو ہمارے پاس data آئے گا وہ یہاں پہ جو ہے information کے طور پر ہمیں نظر آئے گا اب اس کو جو ہے view کرنے کے لیے ہمارے پاس different جو ہے وہ steps مطلب کے devices ہیں جن کے ذریعے ہم ہمارے ہم نے audio جو ہے وہ input دی ہے تو اس کو جو ہے output سے بھی ہم اپنے speaker سے لے رہے ہوں گے اسی طرح اگر ہم نے کوئی جو ہے ویڈیو وغیرہ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم اپنی screen پر دیکھ رہے ہوں گے اگر ہمارے پاس کو text ہے تو اس کے جو جو اگر ہم نے output لینی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس printer موجود ہوگا تو یہ تھا ہمارے پاس ایک basic components of computer system جس میں ہم اپنی تمام جو ہے اپنے processing system کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارے lecture جس میں آپ نے data processing کو تھوڑا سا پڑا اس کے بعد جو ہے آپ نے basic components یا primary components of computer system ان کو جو ہے وہ discuss کیا اسے کے ساتھ جو ہے وہ آج کے lecture ہمارے کا ختم ہوتا ہے next lecture میں انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے ہیں